السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سنگے اللہ کی افضو مان میں ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا دوستو کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کیا کریں جو شوقین دوستے ہیں جو برز دیکھنا پسند کرتے ہیں شوق دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کیا کریں کافی دوستو نے کوریز کے حوالے سے پوچھا کہ کس طرح کوریز وغیرہ ہم نے کلیر کر لیا ہے کبوتر وغیرہ کوریز سے بلکل کلیر ہونے والے ہیں تو کوئی ایسی چیزیں ہوں جس سے ہمارے کبوتر اچھے پرواز کریں تو غلطی دیکھیں جو چیز استعمال کی جاتی ہے کبوتروں کے اوپر اصل میں اس کی ہیلتھ کے لیے استعمال کی جاتی ہے میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کافی کچھ بتا رہا ہوتا ہوں اگر آپ ویڈیوز وغیرہ جا کے دیکھیں گے پچھلے ویڈیوز وغیرہ میں تو کافی ایسے معلوماتی باتیں اور شوق کے حوالے سے جانا آپ لوگ کو ملیں گی کبوتروں کے کیر کے حوالے سے کافی ویڈیوز وغیرہ میں نے بنائی ہے جو کوریز کلیر ہو جائے ایک دم سے آپ کوئی بھی چیز اگر آپ لائے کریں گے کیار اڑان اچھی ہو لیکن جو اڑنے والی کبوتر ہوتے ہیں وہ جیسی کوریز کلیر کریں گے تو وہ خود انہیں پسند آئے گا انہیں دلچسپیوں بھی اڑنے میں جو صحیح طریقے سے کبوتر ٹھین ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کبوتروں کو ایک دم سے ہی کوریز سے اتارتے ہی جیسے ہی وہ اترتے ہیں کوریز سے تو ہے ایسے سمجھیں کہ ایک بیماری ہی ہوتی ہے جس سے برز اٹھتے ہیں تو ایک دم سے چیزیں اپلائی کرنا وہ کبوتروں کے لیے جو ہے نا بہت خراب ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی کوریز کے کمزوری وغیرہ تھوڑی بہت ان میں ہوتی ہے کیونکہ پورے جسم کو جو ہے نا واش پورے جسم ان کا واش ہو جاتا ہے پروں سے لے کر دم وغیرہ اٹھیل اور جسم کے سارے پر وغیرہ وہ جو ہے نا نکالتے ہیں تو کافی جو ہے خیال سے اٹھائیں آپ کبوتروں کو آرام سے اٹھائیں کبوتروں کو کیونکہ لچک جو کلیوں کی لچک ہوتی ہے جسمانے جسم کے جتنے بھی پر ہوتے ہیں تو ان میں کافی جو ہے لچک کی کمی ہوتی ہے جس طرح بھی آپ لوگوں نے پوریز کروایا ہوگا ہوا میں کلی وغیرہ استعمال ہوں گے جسم کے جتنے بھی بال ہیں وہ استعمال ہوں گے وہ سلو سلو کھلیں گے کبوتر تو سلو سلو ان کی تاؤ کو ان کے بڑھانا ہے پھر آگے جا کے جو ہے نا صرف طاقت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کوئی بھی طاقت کی چیز آپ خود سرچ کریں خود سمجھیں کہ کونسی چیز زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے تو وہ چیزیں آپ استعمال کروانا شروع کریں گے ایک دم سے ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جیسے ہی اڑان میں جائیں گے تو ان کا جو پیٹ ہے وہ سخت ہو جائے گا عظم کرنے کی طاقت اچھی ہو جائے گی اور پھر جو ہے نا ہمیں پیٹ جو ہم کوریز میں کافی کبوتروں کے پیٹ وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں پوٹ وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اسی کا اولٹ ہوتا ہے جب کبوتریں تیار ہو جاتے ہیں تو اس کا اولٹ ہوتا ہے پیٹ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بیٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ سخت ہوتا ہے تو اس کے حساب سے پیٹ نرم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں کافی چیزیں چھوٹی ار ار ہوتی ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پانی میں ملا کے پھر جو ہیں کبوتروں کو وہ بھی ایک دس دن بعد جب کبوتریں صحیح طریقے سے تاو میں صحیح طریقے سے بیٹھیں گے تب جو ہیں جا کے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ایک دم سے جلدوازی مت کریں کبوتروں کے اوپر کافی دوست کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وغیرہ بتائیں تاکہ ہم ہمارے کبوتر اچھے اڑیں یہ ماشاءاللہ سے اڑنے والی پرندے ہیں یہ زبردست اڑیں گے ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ساز کریں اچھی دریقے سے کبوتروں کو پھر اس کے بعد جو چیزیں کبوتروں کو ضرورت ہوں گی وہ چیزیں صرف استعمال کی جاتی ہیں ابھی ہر ہر چیز ہر دستے کی اوپر نہیں لگتا ہر کڑے کی اوپر وہی چیز سیم نہیں لگتا جب تک اسی طرح تیار نہ ہوں کبوتریں کبوتروں کو اسی طرح تیار کیا جاتا ہے کافی فرمولے جو ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں اور میں خود جو چیزیں استعمال کرواتا ہوں صرف وہی بتا سکتا ہوں انشاءاللہ سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو تسلیس ہے ابھی تک تو کبوتریں جو ہیں اس طرح ساز کے لیے بھی میں کہتا ہوں ابھی تک کبوتریں تیار نہیں ہیں ابھی تک ٹائم ہے کبوتروں کا ساز کے لیے کبوتریں نکلیں گے کیونکہ کچھے پر رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے پکے ہو جائیں اور صحیح طریقے سے جو ہیں برز کلیئر ہو جائیں تب جو ہیں انہیں سلو سلو تاو پہ لائے جاتا ہے تو یہ ان دوستوں کے لیے جو مجھے ویڈس اپ پہ میسجز کرتے ہیں کہ کوریز وغیرہ سے کلیئر ہو گئے ہیں اور تاکہ ہمارے برز وغیرہ جو طریقے سے پرواز کریں تو خیال سے ابھی تک کوئی ایسی چیزیں استعمال نہیں کروانی ہے صرف اڑان کے لیے اگر آپ سوچیں گے کہ صرف اڑان کے لیے ہمیں کوئی چیز پتا چلے اور ہم اڑان کے لیے جو انا وہ چیزیں اپلائی کریں تو وہ چیزیں جو مین چیز ہوتی ہے کبوتروں کی کس طرح آپ رک رکا ہوتا ہے کبوتروں کا خیال کرنا ہوتا ہے کس طرح کون سا دانا کس طرح انہیں ضرورت ہے تو وہ ان چیزوں کے اوپر آپ دیان رکھیں تو انشاءاللہ سے کبوتریں آپ کے صحیح اڑیں گے کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گا کہ یہاں یہ چیز استعمال کروائیں فلانہ چیز استعمال کروائیں جب ضرورت ہوگی کبوتروں کو تب ہی جو انہیں استعمال کیا جاتا ہے فلال کوری سے اٹھے ہیں کبوتریں ماشاءاللہ سے بلکل پرفیکٹ ہیں مضبوط ہیں اچھے جسم اچھے پر وغیرہ اور طاقت میں ہیں تو انہیں صرف ساز کریں آپ صحیح طریقے سے ساز کرنا جن کے کندے وغیرہ سینے وغیرہ بر گئے ہوں گے تو دیکھیں جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے حلدی ہر کوئی استعمال کرواتا ہے حلدی کو تو وہ آپ استعمال کروائیں پھر ہفتے میں ایک بار روٹی میں وہ استعمال کیا جاتا ہے ان کا ٹیم کافی جو ہے ابھی تک کافی ٹیم ان کا کہ وہ ان چیزوں پر کبوتروں کو لائے جائیں ابھی تک فلال کبوتریں صحیح طریقے سے آپ تعاو دیں گے ایکسرسائز میں رکھیں گے تاکہ ان کے جسم کے جو سٹیفنس ہے وہ ختم ہو جائیں اس کے بعد جو انہیں سلو سلو کبوتروں کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور بلکل وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر اچھے جسم میں ہیں اچھی طریقے سے کوریز کیا ہوا ہے تو انہیں انشاءاللہ سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی صحیح طریقے سے تاو اگر آپ لگوائیں گے کبوتروں کو وہ بلکل فٹ ہو جائیں گے تو امید ہے جو دوست پوچھ رہے ہیں کوریز وغیرہ کے بارے میں تو میں صحیح مشورہ دوں گا جو میں سمجھتا ہوں وہ ہی آپ تک پہنچاؤں گا آپ لوگ کا شوق ہے وہ خراب نہ ہو کبوتروں کو جو آدھی کبوتریں ہوتے ہیں وہ نکلتے ہی ایک ہفتے کے بعد ہی جو ہے نا ایسے سمجھے باروت لگاتے ہیں اور روان شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سیکھے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں ان کے اوپر کافی محنت ہوتی ہے ان کو صحیح طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا چیزیں جو ہے نا یہ ایک دم سے ہی اپلائی کرتے ہیں تو وہ کبوتر جو ہے نا جتنے بھی سیکھے ہوئے کبوتر ہیں تو وہ اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں جو سیکھے ہوئے نہیں ہیں ان کے اوپر اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں گے تو وہ فائدے کی جگہ نقصان میں تبدیل ہو جائے گا تو امید ہے جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں انشاءاللہ سے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ریلیکس ہو کے ساز کریں کبوتروں کو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ سے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو وٹس اپ وغیرہ پہ ہیں تو انشاءاللہ سے جیسے ہی کبوتر ساز وغیرہ ہوتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کبوتروں کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھنی لازمی ہوتی ہے اپنے آپ سے کوئی بھی چیز استعمال کروانے سے گریز کریں تو انشاءاللہ سے وٹس اپ پہ ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ سے ویڈیوز وغیرہ کافی دوست بھیجتے ہیں اپنے کبوتروں کے پوریس کے حوالے سے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں کبوتروں کے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا شوق ہے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں تو فیلال میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملکات ہوگی فی امان اللہ اللہ حافظ